رام سرل کفارک کی نیکس ٹانویل اپسوڈ میں بہت ہی انٹریسٹنگ سین آنے والے آنے والے اپسوڈ میں آپ دیکھنے چاہ رہی ہیں کہ صاحبہ سلار کو کہتی ہے کہ میں کتنی بار تم سے معافی مانگ چکی ہوں میں تم سے محبت کرتی ہوں میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی خدا کیلئے میرے ساتھ ایسا مت کرو یہ بات سن کر ایک بار پھر بڑے ہی غصت سے سلار کہتا ہے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا میں تم سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا میں پہلے مجھ میں کس بات کی کمی ہے ایک غلطی کی مجھے اتنی بڑی سزا مت دو تم مجھ سے شادی کے لیے ہنگ کر چکے تھے اس لیے تو تمہارے گھر والوں نے ہم لوگوں سے بات کی تھی یہ بات سن کر سلار کہتا ہے کہ نہ میں نے کبھی اس رشتے کے لیے ہنگ کی ہے اور نہ کبھی ایسا کوئی گھر میں سوال ہوا ہے جس کا جواب دینا میں مناسب سمجھو یہ بات سن کر صاحبہ کہتی ہے کہ آپ جو بھی سمجھے لیکن میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری یک طرفہ محبت مجھے جیت پائے گی تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا تمہاری محبت مجھے نہیں جیت سکتی اور میں تمہیں بتا دوں میں جس سے محبت کرتا ہوں میں صرف اور صرف اسی کا ہوں یہ بات سن کر صاحبہ کہتی ہے کہ سلار تم ایسا کیوں کر رہے ہو تم جانتے ہو کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی میں بھی تمہیں بتا چکا ہوں کہ ہمارے بیچ ایسا کوئی تلق نہیں بن سکتا صاحبہ اپنی زندگی کو برباد مت کرو میں نہیں چاہتا کہ آپ مسید ایسا کچھ بھی ہو تم بہت ہ سمجھدار ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے زندگی میں آگے بڑھو صاحبہ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے ستارہ جو کہ اب سلمان سے کسی قسم کا کوئی تلق نہیں رکھنا چاہتی اسے سب کچھ پتا چل چکا ہے کہ سلمان نے سلار کے کہنے پر ہی تو یہ سب کچھ کیا تھا سلمان ایک بار پہل ستارہ کے پاس آتا ہے اور ستارہ کو کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا بہت غلط ہوا میں چاہتا ہوں کہ اب ہمیں ماضی کو بھول کر آگے بڑھنا چاہیے میں سلار کو سب چیزیں لوٹا دوں گا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب سلار سے کبھی کسی قسم کا کوئی تلق نہیں رکھوں گا ستارہ کہتی ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ میں تو پہلے بھی تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی پھر بھی مجھے لگا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ تم بدل چکے ہوگے لیکن تم اس طرح مجھے سلار کے سامنے ڈال کر چلے جاؤ گے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا یہ بات سن کر ایک بار پھر سلمان کہتا ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو تم میں شاید اور ان لوگوں میں ذرا بھی فرق نہیں تم نے سلار سے پیسے لے کر ہی تو مجھے سلار سے شادی کرنے پر مجبور کیا تھا نا یہ بات سن کر ایک بار پھر سلمان کہتا ہے کہ مانتا ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی میں اب ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گا یہاں سے چلے جاؤ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی سلمان تم بہت ہی کٹیا انسان ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ اب ہمارے بیچ کسی قسم کا کوئی تلق بان پائے گا تو یہ تمہاری سب سے بڑی غ حالت فہمی ہے تم بہت ہی زیادہ یوزلس انسان ہو جس نے صرف اور صرف دوسروں کا استعمال کیا یہ بات زون کر ایک بار پھر سلمان کہتا ہے کہ میری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر ماف کر دو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا ستارہ اب سلمان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی اور وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے سلمان اب بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے سلمان نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھنے چ کہ نجمہ ستارہ پر ترس کھا رہی ہوتی ہے اور نیمی کو کہہ دی کہ ستارہ کے ساتھ بہت غلط ہوا اس بیچاری کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا نیمی کہتی ہے کہ اس نے سلار کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اسے لگتا ہے کہ سلار اس کا ہو پائے گا لیکن میں کبھی بھی ایسا ہونے نہیں دوں گی اس پر نجمہ کہتی ہے کہ اب تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے شاید ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا بیٹا اب اس کی زندگی سے دور رہو پہلے جو تم کر چکی ہو ابھی تک اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ ستارہ کا کوئی گناہ تھا ہی نہیں سب کچھ تم نے کیا اور الزام ستارہ پر لگ گیا نیمی اب ان کے معاملات سے تم جتنا دور رہو گی وہی تمہارے لیے بہتر ہوگا بیٹا دوسروں کے بارے میں برا نہیں چاہتے تم نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا اب مسید میں نہیں چاہتی کہ تم اس کے بارے میں کچھ بھی غلط سوچو یہ بس سن کر نیمی کہتی ہے کہ آپ چاہتی ہیں کہ میں سلار کو چھوڑ دوں سلار کو بھول جاؤں ا ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں سلار کو کبھی بھی نہیں بول سکتی کیونکہ میں سلار سے محبت کرتی ہوں تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی سلار تمہیں مل پائے گا کیونکہ وہ تم سے نفرت کرتا ہے وہ تم سے کسی قسم کا کوئی تلق نہیں رکھنا چاہتا یہ سب کو جاننے کے باوجود بھی تم سمجھ رہی ہو کہ وہ اب واپس تمہارے پاس آئے گا تو ایسا نہیں ہو سکتا آنیول اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ سبہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ سلار بھائی کی اگر زد پوری نہ کی گئی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا سلار اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا اور پشتابے کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس کچھ نہیں رہے گا اور میں نہیں چاہتی کہ میرے بھائی کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو مہرین کہتی ہے کہ ایسی میڈل کلاس لڑکی کو وہ اس گھر میں لانا ہی کیوں جاتا ہے جس کی اوقات ہمارے گھر کی ملازمہ بننے کی بھی نہیں یہ بات سن کر سبہ کہتی ہے کہ وہ آپ کے بیٹے کی چوائس ہے آپ کے بیٹے کی محبت ہے اور اگر سلار کو اس کی محبت نہ ملی تو اس کا نقصان ہم سب لوگوں کو اٹھانا پڑے گا میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ بابا سے بات کریں اور اس بات پر آپ کو اب توجہ دینی پڑے گی نہیں تو بہت برا ہوگا سدارہ اور سلار ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے اور اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر آپ اتنا نہیں کر سکتی میں نہیں چاہتی کہ وہ لڑکی اس گھر کی بہو بنے میں کبھی بھی اسے اس گھر میں پرداشت نہیں کر سکتی وہ صاحبہ سے شادی کر لی صاحبہ اچھی لڑکی ہے جب آپ کا بیٹا اس سے محبت نہیں کرتا اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تو آپ کیسے مجبور کر سکتی ہیں یہ سب کچھ آپ مانے والے اپیسوڈ میں دیکھنے چاہ رہے دوستو چند کو سبسکرائب کر لے شکریہ اللہ حافظ